بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو لائف ایڈ سارا کے چینل پہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میری امی نے آنا ہے ہمارے گھر اور ہمارے عید کے کپڑے لے کے تو وہ آج آ رہی ہیں اور صبح اٹھ کر ہم نے سب سے پہلے ناشتہ کی ہے میرا ہزبین ڈیوٹی پہ چلے گیا سارا بھی جلدی اٹھی ہوئی تھی ہم نے ناشتہ کر لیا تھا گھر کے کام میں نے سارے ختم کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں جوس بنا رہی ہوں جو جوس جو ہے یہ میں اور میری بیٹی سارا ہم دونوں پیئیں گے آج میں اپنے علاقے کے مشہور چنے میوے والے چاول پکا رہی ہوں وہاں شادیوں میں یہ چاول ہوتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے لیکن وہ تو دیکھ کے ہوتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں یہ تو میں نے اپنے می سے جو سیکھا ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہاں میں نے ایک کلو چاول لیا ہے سیلا اور اسے دو گھنٹے پہلے نیم گرم پانی میں میں نے رکھ کے بھگو دیا کلو میں نے چاول لیا کلو چاول اور آدھا کلو چنے لیا چنے میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور پاؤ میوہ اور چکن میں نے فریزر سے نکال کے بھگو دیا ہے پانی میں ڈال کے اب اس کو میں نے صرف حلکہ پھلکہ مسالہ لگانا ہے اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کرنا تو یہاں پہ میں نے چکن کو تھوڑا سا نمک اور سرکا اور تھوڑی سی لال میچے ڈال کے رکھ دیا اور یہ میوہ میں نے دو کے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دیشکی میں پانی رکھا ہے اُبالنے کے لیے اس میں میں چاول اُبالوں گی یہاں پہ کڑائی میں میں اب چکن جو ہے نا ڈال کے فرائی کروں گی اور یہ ہے میرے آدھا کلو چنے جو میں نے اُبالنے کے لیے رکھے تھے اُبال گئے اور ایک عدد میں پیاز اس میں ڈالوں گی اور گرم مسالہ اور یہ جو میوہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ ڈالوں گے بس اس میں کوئی مرچے کوئی گرم مسالہ اس طرح فالتو اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالتا بس بیسا ہوا تھوڑا سے گرم مصالہ ڈالتا ہے یہاں پہ میں نے چاول ابالنے کے بعد اس کا پانی نکال کے اسی دیشکی میں میں نے واپس رکھ دیا اس کی اوپر میں نے چنے ڈال دیئے اور چنے ڈالنے کے بعد پھر میں نے میوہ ڈالنے کے بعد میوہ جو میں نے دو کے رکھا ہوا تھا اس کا پانی میں نے نکال لیا اسے ممازی میں اوپر اسے پیوسے فرائیں گے hi sékenائوں میں ، میں کے دور پیوس Plumbered Her� جنج chemise جونوٹ کا فرائیک گھی وہاں۔ później اسے پیاس 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 گئے ، میں سے کھوٹ چاوٹ تو پیس پر پیاس گئے پکا کھوٹ پیاس پکا پاکیم پیس پر پاکیم کھوٹ پاکی چاولوں پر پیاس کھوٹ پاک کھوٹ پاکی اٹھ ایز پرچ کھوٹ پیس خائ fordi کھوٹ پہ پرائیں پیس گھارے جو ہے نا آتا ہے کیونکہ اس میں لال مرچے تو نہیں ڈلینہ یا حلدی اسی سے جو ہے چاولوں کا رنگ آ جائے گا اور یہاں سارا کچھ ڈالنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر چکن ڈال کے تو پانچ دس منٹ کے لیے اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی اور یہ یہاں پہ منہ دم پہ رکھ دی ہے اور یہ اب یہاں پہ تیار ہے یہاں پہ ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو سارا کی کپڑے دکھاتی ہوں یہ سوٹ بھی اس کے لیے امی لے کی آئی ہے جو آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو میں میرے دیکھ چکے ہیں کیونکہ میں پہلے ہی ان کی در سے لا کے میں نے رکھ دیا تھے تو میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو صحیح تردیب سے کر کے دکھاؤں کپڑے اور یہ دوسرا سوٹ بھی سارا کی نانوں لے کی آئی ہے اور یہ یلو کل ال کا سوٹ یہ میں لے کے آئی ہوں اس کے لیے خیر سے جب پہنے کی اید کے پہلے دن دوسرے دن تیسے دن وہ میں ویڈیو سارا سارا ڈالتی روں گے آپ لوگ دیکھنا پھر یہ اب سارا کے کپڑوں کے بعد پہلے جوتے دیکھ لیں اور یہ سارا نے اپنی پسند کے لیے جی یہ میری اید کے کپڑے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ آج ہی میری امی لے کے آئی ہے تو اس میں سے دو جو سوٹ ہے وہ اید الفطر کے ہیں جو میں نے پہنے نہیں تھے تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور یہ دو جو ہے یہ بڑی اید کے ہیں تو یہ میں نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی یہ میری بڑی اید کی ہے کپڑے یہ اب اس اید پہ میں پہنوں گی یہ اس کی کمیز ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹروزر ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹروزر ہے اور یہ اس کے دو بڑتا اور ایک یہ بلیک کلر کا ہے اس کے ساتھ سمپل ہی پیجاما ہے اس کا یہ دو بڑتا اور یہ اس کا پیجاما ہے اور ایک یہ سوٹ ہے اس کا دو بڑتا تو آپ نے میری پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کیونکہ میں دو بڑتا پہلے ہی لے آئی تھی میں نے خود پیکو پھر ادھر کر آیا اس لئے میں پہلے لے آئی تھی دو بڑتا یہ اس کے ساتھ پیجاما بنایا ہوا ہے اور یہ اس کا دو بڑتا ہے اور ایک یہ سمپل ہے یہ سوٹ ایر لائن بنا ہوا ہے اللہ زندگی دے میری امی کو کیونکہ ہر عید ہر اس کے میرے کپڑے ادھر سے ہی آتے ہیں اور ان چیزوں کے علاوہ بھی ماں ہیں تو انمول چیز ہیں اللہ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے کیونکہ بیٹیوں کا گھر تو صرف ماں سے ہی ہوتا ہے نہ ماں سے ماں ہے تو پھر گھر ہے میں کا ہے چلے مجھے اب اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنٹ ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ بس